تمنا ہے جو آج ہمارے کاندھوں پر بلند ہے امام حسین کا وہ فرزند ارجمن جسے کربلا میں کس انداز سے شہید کیا گیا ارے امام حسین کی قربانی یہ ایک ایسی قربانی تھی جس کے لیے خود تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین جب جناب علی اکبر کی آواز پر لبیک کر کے آگے بڑھتے ہیں تو سات بار گرتے ہیں اور سات بار اڑتے ہیں اور جناب علی اکبر کے لاش کے پاس پہنچتے ہیں ہاں عزیزان محترم اور اس کے بعد امام حسین وہ حسین جو چلتے ہوئے گھوڑے سے انساروں کی لاشوں کو اٹھا لیتا تھا وہی حسین کتنا انداز میں ہے کتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ایک بار کہتا ہے کہ ہم اس سے جوان کا لاشہ نہیں ہٹتا اے حاشمی بچوں آؤ حسین کی مدد کرو ہاں آزادارو امام حسین نے جناب علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا خیمے کی طرف بڑھتے ہیں خیمے میں لاشہ پہنچ گیا ارے آزادارو اس وقت قیامت پر پا ہو گئی جب امام حسین کہتے ہیں ارے سب تو لاشہ علی اکبر پہ آ گئے لیکن اس کی ماں نہیں آئی ایک بار فضہ جاتی ہے خیمے کے اندر جاتی ہے تو کیا انداز دیکھتی ہے کہ لیلہ ہے کبھی خیمے کی اس تناب سے ٹکرا رہی ہے کبھی اس تناب سے ٹکرا رہی ہے جناب فضہ پوچھتی ہے آشازادی یہ کیا عالم ہے کہاں فضہ جب سے میں نے علی اکبر کے مرنے کی خبر سنی ہے میری آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں پڑتا ہاں آزادارو یہ وہی الطابوت ہیں جو آپ کے کاندھوں پر بلند ہیں ارے جناب سید سجاد کو اس وقت بہت بار گزرا تھا جب حبیب ابن مظاہر کا بیٹا کوفے میں آتا ہے جنگ کرتا ہے اور اپنے بابا کے سر کو لے جانے لگتا ہے اور کہتا ہے جس کا بیٹا زندہ ہوتا ہے اس کا سرنوں کے نعزہ پر نہیں رہ سکتا ارے سید سجاد تڑپ گئے ارے جوان بیٹا موجود ہے لیکن کیا کرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں ارے یہی تو وجہ تھی جناب سید سجاد بابا کے لاشے کو دفن نہیں کر سکے لیکن جب موجودے سے آئے ہیں بنی اسد کے لوگ ہیں ایک ایک لاشے کو پہچان نہیں پا رہے ہیں ارے میرا مظلوم امام میرا سید سجاد ایک بار قریب آگے کہتا ہے ارے تم نے نہیں پہچانا یہ جون کا لاشہ ہے یہ حبیب کا لاشہ ہے یہ زہر قین کا لاشہ ہے ایک ایک لاشے کو دفن کرنے کے بعد ایک بار قریب جاتے ہیں جناب امام حسین کے لاشے کو رکھتے ہیں قبر میں سینے پہ جناب اعلی اکبر ازغر کا لاشہ رکھتے ہیں پیتیاں نے جناب اعلی اکبر کا لاشہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں بابا سید سجاد کو معاف کر دیجئے گا ہاتھوں میں ہتکڑیا تھی پیروں میں بیڑیا میں کفن نہ دے پایا یہ حوصلے ہیں نوجوانوں کے جو آپ کے حوصلوں کے ساتھ کاندھوں پر تابوت بلند گئے ہیں یا حسین